اسلام علیکم لیسنرز کیسے ہیں آپ سب ناول شدتے لمس آپ کی حدمت میں بیش کرنے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 5 کی جانب ہنینزا کو لیے آبیس واپس پیلس کے لیے نکل چکا تھا اور اس کا پلین تیار تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ہنینزا کو خود سے دور تو وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا پر اس کے ساتھ جو کرنے والا تھا اس سے سلطان پیلس مسمار ہونے میں چند سیکنڈ لگتے دو گھنٹے کے اتھکا دینے والے سفر کے بعد آبیس کی شاندار بی ایم ڈبلیو سلطان پیلس کے سامنے آرکی اس نے اتر کے جلدی سے دروازہ کھولتے ہنینزا کو باہوں میں بھرا اور اندر کی جانی پڑ گیا آبیس جیسے ہی پیلس میں قدم رکھا تو سب کو لاؤنچ میں ہی بیٹھے پایا سوائے مکائل صاحب کے جو آج بھی اپنی پری کی تلاش میں مارے مارے نجانے کہاں پھر رہے تھے آبیس پر جب افت بیگم کی نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں آبیس کی باہوں میں ہنینزا کا وجود انہیں کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا افت بیگم کا سوپے سے اڑتا دیکھ کر سب کی نظریں بے ساختہ پچھے کی جانب اٹھیں جہاں آبیس اسی حالت میں ہنینزا کو لیے کھڑا تھا افت بیگم خود کو سنبھال دی جلدی سے آگے بڑھیں ہنینزا کا بے سود وجود زخمی ہونٹ چہرے پر انگلیوں کے نجان ان کے دل کے انجانے خچے سے تڑپ اٹھا تھا اور دل نے بے ساختہ سوچ کی نفی کی کہ نہیں ہنینزا کی اس حالت کا ذیمہ دار آبست نہ ہو افت بیگم کی آنسو ہنینزا کی حالت دے کر سوگے وہ بس ساکت آنکھوں سے ہنینزا کو دیکھ رہی تھی جس کی سب زمائل جھیل سی آنکھیں ظلم سہنتے بند ہوگی تھی افت بیگم لڑ کھڑا کر گرتی جب افرال صاحب نے انہیں سنبھالا نور تو ہنینزا کی حالت طرف دیکھتی چیخ کر رونے لگی تھی آشر جلدی سے آگے بڑھتا ہنینزا کو آبست سے لینے لگا پر اس سے پہلے ہی آبست سب کو اگنور کیے سیڑیاں پھیلانگتا اوپر اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا پیچھے سب کو جیسے سامپ سونگیا تھا آبست نے بات کرنے کا سوچا سوچتے افرال صاحب جانے ہی لگے تھے جب وہ سیڑیوں سے اترتا دکھائی دیا بس اتمینان سے صبح پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے نیم دراز ہوا افرال صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھتے ایک سیکنڈ میں اس کا گریبان دبوچ گئے جاہل انسان کہاں سے لائے ہو میری بچی کو اس کی اتنی بری حالت کیسی ہوئی بتاؤ آبست سلطان ورنہ تمہاری بوڑیاں کتوں کو کھلا دوں گا افرال صاحب دھاڑے تھے غصے کی وجہ سے ان کا جسم کپ کپا اٹھا آنکھوں میں اب بھی معصوم سی ہنینزہ کا جہرہ گھوم رہا تھا آبست ان کی بات پر مسکر آیا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکر آتے ہیں اور کچھ جتاتے لہجے میں وہاں کھڑے ہر شخص سے محاطب ہوا نو نو ڈیڈ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لیں وہ آپ کی بچی نہیں بلکہ میری بیوی بن چکی ہے ہنینزہ مکائل سے ہنینزہ آبست سلطان بن چکی ہے اگر کسی نے میرے اور میری بیوی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں ہر رشتہ بلا دوں گا آبست کا لہجہ اٹھل تھا جس سے وہاں سب ہی چونگے تھے افرال صاحب اسے مارتے زمین پر گرا چکے تھے پر آبست کے لاب پر صرف ایک اقرار تھا کہ ہنینزہ مکائل آبست سلطان کی ہے صرف اسی کی ہے آشر اسے مسلسل مار کھاتا دیکھ باپ کو روکتے انہیں سنبھالنے لگا جن پر ہون سوار تھا آبست اپنے کپڑے جھاڑتا ڈیٹھوں کی طرح مسکرانے لگا افرال بیگم بے جگینی سے پیٹی کو دیکھ رہی تھی کیا واقعی خدا اس طرح بھی انصاف کرتا ہے مقفاتی عمل اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے آبست اپنے روم میں آیا تو ہنینزہ کو جاگتے پایا وہ کل ہی اس کا ٹریٹمنٹ کروا چکا تھا ڈاٹا نے اسے سختی سے بیڈ ریسٹ کا بتایا تھا آبست کو سامنے دیکھتی ہنینزہ خوبصدا ہونے لگی دل چاہا کہ بھاگ جائے آبست مسکراتا ہوا بیٹ کے پاس آبیٹا اور لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی تھی سموئے ہنینزہ کو پکارا جانا ہنینزہ شاک کی کیفیت میں اپنی نیلی آنکھیں اس کی سرخ نظروں میں گھاڑی دیکھنے لگی اتنا میٹا لہجہ آبست اس کی سوچ شاید پڑ چکا تھا تب ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتا اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا جججانا کہ کیا ہوا ہوتا ہے آبی بی 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 ابی ہنینزہ اپنے لفظ پورے کرتی کہ آبست نرمی سے اس کے نچلے لفظ کو قید کیے اسے آنکھیں میچنے بہکنے پر مجبور کر گیا ہنینزہ کے لیے یہ لفظ انجان نہ تھا وہ عجیب سی کیفیت سے گھری آبست کے ہاتھوں پر گریب تسخت کر گی آبست کا انداز بہت نرمی سموئے ہوئے تھا ہنینزہ سب کھپول گی تھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے دماغ کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہا تھا تو دن اس کے قرب کی تلب کر رہا تھا ہنینزہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ہواوں میں ہیں آبست نرمی سے اسے دور ہوتا دوسرے ہاتھ سے ہنینزہ کے بکھرے بال سمیٹنے لگا ہنینی میری کوئی دوست نہیں جانہ تم بنو گی میری دوست پرامس کبھی ہٹ نہیں کروں گا اپنی جانہ کو ہمیشہ خیال رکھوں گا دیکھو وہ جو گنڈا تھا نا بیڈ بوائی میں اس سے تمہیں چھین کر لے آیا ہوں پٹائی بھی کی بہت اس کی میری جانہ کو ہٹ کیا اس نے میں سوری ہوں ہنینی لیٹ کیا ہوں لیٹ ہو گیا ہنینزہ کو اب اس کی بات سنتے ہی ڈیول کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا اس کی رنگت پیلی پڑتی گئی آبیس اس کی حالت پر مسکرائے یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ہوپ ہنینزہ نیلی آنکھوں میں نمی لیے آبیس کی گردن پر دونوں بائزو ہائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے چاہ لگی آبی اچھا نہیں تھا آبی مجھے ہٹ کیا اس نے کیا میں میں نے بلایا تھا آبی سب کو آشو کو کوئی نہیں آیا آبی ہنی نراز ہے سب سے تم اچھے ہو آبی تم نے اس ڈیبل سے بچایا ہنی کو لاب یو آبی ہنینزہ کے لبوں سے نکلتا ایک ایک لفظ آبی سلطان کو فاتح بنا گیا وہ جو چاہتا تھا کر گزرا تھا ہنینزہ کے ننے سے ذہن میں اپنے لیے اچھائی فٹ کرنا اس کا مقصد تھا جسے وہ بغیر کسی محبت محنق کے انجام دے گیا تھا ہنینزہ اس کے سینے سے لگی تھی سب کی برائیاں کر رہی تھی وہ معصوم تھی نہیں جانتی مو چھپائے رو رہی ہے ایک دن دل نوچنے میں دیر نہیں لگائے گا آبی کب سے اسے ڈونڈ رہا تھا جو صبح سے ہی اسے چھپنے کی معصوم کوشش کر رہی تھی مگر شاید وہ آبی سلطان کے جنون سے نواقب تھی تب ہی ہر بار وہ اپنی معصوم حرکتوں سے آبی کا غصہ بڑھا دیتی ہنینزہ مکائل کا اس کے قریب رہنا جیسے ہر آتی جاتی سانس کے مترادب تھا وہ ہوا میں مجود اکسیجن کی معنی اس کی سانسوں کو کھینچ لینا چاہتا تھا مگر اپنے طریقے سے اسے پور پور عذیت دیتے وہ اپنے نشے کو پورا کرنا چاہتا تھا اب اس آنکھوں میں سر تاثرات لیے کمرے سے باہر آیا وہ اسے ہر جگہ دیکھ چکا تھا جہاں ہنینزہ کا پایا جانا ممکن تھا مگر وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ اسے کہیں نہیں ڈونڈ سکا مگر اس کی حشبو وہ محسوس کر پا رہا تھا وہ اس کے آس پاس ہے بہت قریب آبس نیچے آیا اور ماما سے پوچھنے کا سوچا وہ چلتا کچن میں گیا مگر اس کی آنکھیں آنکھوں میں عجیب سی سرخی پھیلنے لگی خدم زمین پر ساکت ہو گئے زمین سے سامنے سے ہنینزہ مکائل اتمنان سے کچھ بنانے کی کوشش میں پوری طرح کھوئی جتن کار رہی تھی آبس سلطان کی گہری نظریں اس کی بھیگی کمر سے ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں اٹھ کی ہنینزہ مکائل کے بھیگے بالوں سے ٹپ ٹپ کرتے پانے کے گلترے دیکھ آبس سلطان کے اندر ایک الگ سا توفان برپا کر ہونے لگا وہ پھولی رگو سید گردن کو آگے پیچھے حرکت دیئے خود برمز ضبط کرنے لگا مگر ہنینزہ مکائل ہر بار نچاہتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر تاری ہوتے اسے بری طرح اپنی جانب ہائل کر دیتی تھی آبس اپنے بھاری قدم اٹھائے ہنینزہ مکائل کے قریب تر ہوا شاید اس کی نظروں کی تپش تھی یا پھر آبس سلطان کی حواسوں پر تاری ہوئی ہشبو کے ہنینزہ مکائل کے ہاتھ تھم سے گئے نیلی کانچ سی گہرائی آنکھوں میں سایا لہر آیا ہنینزہ نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھرتے انہیں تر کیا پھر اپنے نازک شکول ہوئی آبس اس کا حسانس روکنا محسوس کر چکا تھا مگر اب اسے خود کو اگنور کرتے دیکھ اس کے اندر کا ڈیول انگڑائی لیے بیدار ہونے لگا مگر آبس نے مٹھیا پیچھے اپنے آپ پر ضبط کیا کیا بنا رہی ہو ہنین آبس نے جھکتی اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہنینزہ نے بمشکل اپنے لڑستے ورجود کو سنبھالا وہ ظالم ہنینزہ کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اب ہونٹ ہونٹ اس کے بیگے کندوں پر رکھ چکا تھا ہنینزہ کا روم روم آبس سلطان کے دہکتے لمس پر محل مچل اٹھا تھا بھوک لگی تھی تو کھانے کو آبس سلطان کے بیباگ ہاتھ اب بڑی دیدہ دلیری سے ہنینزہ کی گردن پر چفکے بالوں کو سمیٹنے میں مصروب تھا اچھا میری بھوک کا ذرا احساس نہیں تمہیں اور اپنی بھوک مٹانے کی پڑی ہے جی جی آبی کو بھوک لگی ہے وہ مصروب آبس سلطان کے بیباگ گہرے لہجے کو سمجھنے سے کاثر اپنی سوچ کے مطابق بولی ہم مجھے کچھ خاص کھانا ہے جو تمہیں صرف تم ہی دے سکتی ہو ہنینزہ نے نہ سمجھی سے اپنی نیلی آنکھوں کو پھلائے مڑتے آبس سلطان کو دیکھا حیرت تم ہی دے سکتی ہو آبس سلطان کو چاہیے آبس سلطان کی حبصورت ہونٹوں کے پر مسکراہت بگلی اچھا چھوڑو یہ سب کچھ میں کچھلایا ہوں تمہارے لئے اپنے مضبوط ہاتھ میں ہنینزہ کا نازک ہاتھ مضبوطی سطح میں وہ مسکراتا بولا ممہ مگر آبی میرا کچھ نہیں ممہ کر لیں گی تم چلو میرے ساتھ اس کی بات کرتا آبس اس لئے اپنے کمرے کی جانی پڑا تھا ہنینزہ میکائل کا نازک وجود اس کے ساتھ کھینجتا چلا جا رہا تھا آبی سلطان گہری مسکراہت سے مسکراتا ہوا چہرہ لیے وہ اندر کی طرف جا رہا تھا جیسے ہی کمرے میں گیا اور اپنے کمرے میں لائیا اور مرتے دروازہ لاک کیا ہنینزہ کی نیلی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نمائیا ہوئے گھبرا کیوں رہی ہو ہنی میں تو تمہارا دوست ہوں نا ہنینزہ کی گھبراہت کو دیکھتا وہ معصومی سے پوچھتا اس کے قریب ہوا ہاں آبی آبی سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مشکل سے مگر بول چکی تھی آبی اس کے اندر سرور کی لہنیں برپا ہونے لگیں وہ جھولتا مسرور سا ایک دم سے اسے خود میں بھیج گیا ہنینزہ کی درکنیں ساکت سی تھی وہ آبی سلطان کے مضبوط تنگ حسار میں اس کے سینے سے لگی اس کی قربت میں اپنے اندر ایک الگ سی خشی محسوس کر رہی تھی دل جیسے آبی سلطان کی قربت اور اس کی طلب کو بے چین تھا آبیس نے بہت نرمی سے ہنینزہ کی چہرے کو دیکھا جہاں صرف سکون آباد تھا آبیس نے بہت نرمی سے اپنے ہونٹ ہنینزہ کی تھوڑی سے ذرا اکبر اس کے ہونٹوں کے بلکل قریب رکھے اس کے لمس میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں جنون پر پا تھا ہنینزہ کا نازخ وجود آبی سلطان کے ہر نئے لمس پر مسرور سا ہو رہا تھا اور آبیس سلطان اسے ہر بار ایسے چھوٹا تھا جیسے وہ بہت انمول ہو کوئی کانچ کی گوڑیا جیسے اپنی باہوں کی تنگ حسار میں قید کرتے تڑپنا تڑپانا صرف آبیس سلطان کے ہاتھ میں تھا آبیس سلطان کی موچیں کی چوبن پر وہ مصوم سی قسم سائے گئی مگر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی آبیس سلطان کی جی تھی آبیس سلطان نے استحاق سے اپنی بھاری ہاتھ اس کی نازک وجود کے گرد لپیٹتے اسے خود سے قریب تر کیا اور اپنے تشنا ہونٹ ہنینزہ مکائل کی نازک پنکنگیوں پر رکھتے وہ نرمی سے اس کی نرماہت محسوس کرتے اپنے لمس سے ہنینزہ مکائل کو اپنے سہر میں جگڑنے لگا ہنینزہ مکائل کی سانسوں کو خود میں اتارتے وہ بہت نرمی سے پیچھے ہٹا تھا اس کے دور جانے پر بھی ہنینزہ آنکھیں موندے آبیس سلطان کو محسوس کر رہی تھی آبیس کی ہونٹ اس کے معصوم کو دے اس معصوم کو دیکھ کر مسکرائے ہنینزہ آبیس کو اس سے دور کیے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی اور پھر آبیس کی گہری آنکھیں ہوت پر نظریں ٹکائے پاتے ہنینزہ نے جلدی سے رک مرا اور اس کی یہ حرکت آبیس سلطان کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی تھی چکلیٹیں لایا تھا تمہارے لیے اپنی پکٹ سے چکلیٹس نکالتے آبیس سلطان نے اس معصوم کے سامنے کی جس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کوئی ہزانہ مل گیا ہو ایسی ہی تو تھی ہنینزہ میکائل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈوننے والی کسی بے جان کو بھی تقریف نہیں دیتی تھی کبھی اس کے برعکس آبیس سلطان تھا ایک اندیکھا حیوان جو اس معصوم کی روح کو پناہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا چکلیٹیں آبی آپ میں میرے لیے لالالہ آئے ہیں ہنینزہ نے اپنے آہات آگے بڑھاتے ان چکلیٹ کو تھاما تو اس کے نازک ہاتھ کو لمس پر آبیس نے بغور ہنینزہ میکائل کی مخروطی نرم نازک اونڈیوں کو دیکھا آبی آشو شو شبی بی بی بیا کو بھی دے 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 دو ایک ہنینزہ میکائل جو اس وقت سر تاپاوت اپنے بیگے وجود سے اس کے سامنے کھڑی آبیس سلطان کے ضبط کا کڑا امتحال لے رہی دی اور اب اس کی بات سنتے آبیس سلطان کے ماتے پر تیزی سے بل نمائا ہوئے آبیس سلطان کی نظریں ہنینزہ کے چکلیٹ سے بھرے ہونٹو پڑتی وہ سرد سانس فضاء کے سپورد کرتے اس کے نازدیک ہونے لگا ہنینزہ اس کے تاثرات سے سہمی ہوئی پیچھی ہونے لگی مگر وہ محصوم انجان تھی کہ آبیس سلطان اسے زمین سے بھی کھود کے نکال کر واپس اپنے سامنے لا سکتا تھا وہ اس وقت جیتی جاگتی اس کے سامنے کھڑی تھی تمہارے ان لبوں اسے میرے سوا کسی اور کا ذکر سننا سخت ناپسند ہے آبیس سلطان کو جو چیز تمہیں میں دوں اسے اپنے پاس رکھو تو ٹھیک اگر کسی کو دینے یا نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا اپنے غصے سے لبریس اور آنکھوں کو ہونینزہ مگال کے نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں سے گھارتے وہ سخت تھٹھٹھر را دینے والے لہجے میں بولا ہونینزہ نے جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ آبی کو کسی صورت نراز نہیں کر سکتی تھی ابھی تو ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی کچھ سمجھ آئی آبی سلطان ہونینزہ مگال کے پیچھ ہوتے دیوار سے لگنے پر اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جمعے گہری لہجے میں استفسار کرتا اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ہونینزہ کے نچلے ہونٹ پر لگی چکلیٹ کو رگردے ساف کرنے لگا ہونینزہ اب اس سلطان کے کردرے سخت انگوٹھے کے لمس اس کو اپنے ہونٹوں پر پاتے جڑتے آنکھیں میش کے تیز تیز سانسیں لیتی اپنا تنفس بحال کرنے کی صحیح کرنے لگی ہنی میں نے کچھ پوچھا ہے ہونینزہ مگال کا مسلسل خاموش رہنا تو آبی سلطان کو ذرا بھی نہ ہی بایا تو آپ اپنا انگوٹھا اٹھائیں گے تو ہی میں بولوں گی ہونینزہ مگال نے آنکھیں پھلائیں اسے اپنے ہونٹ کی جانب اشارہ کرتے کہا تو آبیس کے ہونٹ اس کی معصومی اعتبار مسکرائے اگر آپ کو چاکلیٹ کھانی ہے تو مجھ سے لے لیں ہونینزہ کو لگا کہ شاید وہ چاکلیٹ کھانا چاہتا تھا جب ہی ہونینزہ کے لیے ہونٹ اور لگی چاکلیٹ کو اتار رہا تھا ہونینزہ نے چاکلیٹ اس کے سامنے کرتے کہا تو آبیس نے عبرو اچھکائے ہونینزہ مکائل کے معصوم چہرے کو دیکھا نہیں ہنی تم کھاؤ میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا آبیس نے انگوٹہ موہ میں رکھتے ہوئے کھا تو ہونینزہ نے آنکھیں پھلائے آبیس سلطان کو دیکھا آبیس مجھے بھی کھانا ہے ہونینزہ نے چمکتی آنکھوں سے آبیس سلطان کے انگوٹھوں کو دیکھا جسے وہ موہ میں دیئے ہوئے تھا نہیں تم جیسے کھا رہی ہو ویسے ہی کھاؤ میں اپنے طریقے سے کھاؤں گا آبیس سلطان نے اس تحاق سے ہونینزہ مکائل کو اپنی گریفت میں لیا تو ہونینزہ نے بغور آبیس سلطان کے چہرے کو دیکھا آبیس نے ہونینزہ کے ہاتھ سے چکلیٹ لیے ہونینزہ مکائل کے گالوں اور پھر اس کی ناک پر لگائی ہونینزہ کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرائیا ہونینزہ آنکھیں موندے اپنے چہرے پر آبیس سلطان کے جادوی لمس کو محسوس کر رہی تھی آبیس سلطان نے نرمی سے ہونینزہ کی ناک سے ہوتے اس کے ہونٹوں کو اپنی دہکتی گریفت میں لیا ہونینزہ مکائل اپنے سانسوں میں الجی آبیس سلطان کو دہکتی سانسوں کو محسوس کر دی مدہوش ہونے لگی تھی آبیس سلطان کا نرم لمس اسے علاقی دنیا میں لے گیا تھا جبکہ آبیس سلطان اپنی محبت کا سہر پھونگتا نرمی سے پیچھی ہوا تو ہونینزہ مکائل لمبے لمبے سانس بھرتے اپنا تنفس بحال کرنے لگی آبیس سلطان کے نگاہیں ہونینزہ مکائل کے چہرے پر اپنی شدتوں کے نشانات پر تھی آبیمامم مجھے بھی کھانی ہے ہونینزہ مکائل نے آنکھیں جگائے ایک نئی فرمائش کی تھی مگر وہ بھول چکی تھی کہ وہ خود ہی اس ڈیبل کو اپنی معصوم حرکتوں سے جگا رہی تھی جس کے شدتیں ہونینزہ مکائل کی سانس روک دیا کرتی تھی تو کھالو آبیس سلطان نے اپنی مخمور نگاہوں سے ہونینزہ مکائل کے ہسی چہرے کو دیکھ اجازت دی تو ہونینزہ مسکراتے چکلیٹ اس کے گالوں پر لگا گئی آبیس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی جس سے انجان وہ معصوم اب پاؤں اونچے کیے آبیس سلطان کے انداز سے اس کے گالوں پر لگی چاکلیٹ کو اپنے ہونٹوں سے ساف کرنے لگی ہونینزہ مکائل کے نرمہ مملائم نازک ہونٹ کے لمس کو اپنے گالوں پر محسوس کرتا آبیس سلطان آنکھیں موندے سکون خود میں اتارنے لگا ہونینزہ مکائل کھل کھلاتی اپنی حرکتوں حرکت پر خود ہی مسکراتی پیچھے ہوئی تھی مگر وہ معصوم انجان تھی کہ کس طرح اسے ڈیبل کی قید میں خود کو حسد ہی خود سے الجا رہی تھی موسیقی موسیقی موسیقی